بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ افاق فینانچل انٹرپرائزز شروع کرتے ہیں آج ایک کہانی وہ جو بادشاہ تھا وہ ایک آنکھ سے کانا تھا اس کے اندر ایک اور ڈیفیکٹ بھی تھا لیکن یہاں پر ہم 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 ہ سے پتا تھا کہ اب میں بھی جب دنیا سے جاؤں گا یہاں میری تصویر لگے گی تو میری تصویر کتنی بری لگے گی کہ میں ایک آنکھ سکانہ اور ایک پاؤں کے بغیر ہوں اس نے اعلان کروا جی کہ کوئی میری ایسی مصوری بنائے کہ میں یہاں فخر پہ لگا سکوں تو اب سب پریشانتے سب کو خوف تھا ڈر تھا کہ بھئی اگر بادشاہ کی ایسی تصویر لگا جاتی ہے تو ہمارے کو تو بادشاہ کیسے ہم اس کو ڈراؤ کریں اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے اس کا ایک کانک نہیں ہے تو ایک پوری مصوروں نے انکار کر دیا لیکن ایک ایسا پوزیٹیو ٹھنکر ایک ایسا بہترین مصور ایک بہت دماغ لڑانے والا نوجوان وہ آگے آیا اور اس نے ایک ایسی تصویر لگائی جس نے اس بادشاہ کے دل کو بھی خوش کر دیا اور سب کو حیران کر کے رکھ دیا اس تصویر یہ تھی کہ اس نے اسے ایک گھوڑے پہ بیٹھا ہوا دکھایا اور اس کے جو ٹانگ کٹی بھی تھی وہ اس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ظاہر نہیں ہو رہی تھی یہ ایک ٹانگ نہیں ہے اس کی اور پھر یہ بادشاہ کو نشانہ لیتے ہوئے دکھایا گیا تھا تو اس میں سے اس کی جو آنکھ نہیں تھی وہ چھپ چکی بھی تھی اور یہ تصویر جب اس نے بنائی تو بادشاہ بھی خوش ہوا انام و اقرام سے بھی نوازا اور اس نے اسے اس حال کی زینت بھی بنا دیا جس حال میں اس کے آباؤ اجداد کی تصویر تھی کہ رہتی دنیا تک یہ تصویر بھی اس محل کا حصہ بنے جب تک وہ محل دنیا میں قائم و دائم رہے تو کہانیوں کی ختم یہ شارٹ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا لیسن دے رہی ہے کہ زندگی میں جس طرح یہ سچویشن آگی تھی کہ تمام لوگوں نے دست پردار ہو گئے تھے کہ بھائی اگر ہم اس پدے کی یہ تصویر بنا دیتے ہیں مشکل میں سب پڑ گئے تھے کہ اگر بادشاہ کی ایسی تصویر بناتے ہیں کہ جس میں بادشاہ جو ہے وہ کانہ ہے اور لنگڑا ہے تو بادشاہ کیسے اسے زینت بنائے گا ان تصویر کے ساتھ اپنی تصویر لگائے گا تو سب دماغ لڑانا چھوڑ گئے تھے لیکن ایک نوجوان جو مصبت سوچتا تھا اور دماغ لڑا کر اس نے سوچا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے تو یقیناً حل نکل آیا تو ہماری زندگی میں بھی اگر ہم دماغ کا اس ٹھائی رائٹ وے میں استعمال کرنے تو ہمیں یقیناً ایسے راستے زرائے سمجھ آ سکتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی مشکل کا حل نکال لیں بس یہی آخر